آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں ایک ایک سی ویب سائٹ جو آپ کو 24 آورز جب بھی ویڈرو لگاتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر ویڈرو آپ کے اکانڈ میں آ جاتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا یہ ویب سائٹ آپ کو 24 آورز ویڈرو دیتی ہے اور آپ جب بھی ویڈرو لگاتے ہیں تو آپ کو 30 منٹ کے اندر ویڈرو آپ کے اکانڈ میں مل جاتا ہے ویڈرو پروف آپ کو ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کے اگر آپ نیو ہے تو جینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے کیونکہ یہاں پھر روزانہ اس طرح کی معلوم آتی ہے ویڈیو ارنکس ریلیٹیڈ روزانہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور یہاں پہ ویڈیو میں ٹوٹالی ٹردہ پوائنٹ بات کی جاتی ہے کھام کھا کے ویڈیو بڑی نہیں بنائی جاتی اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر اکاؤنٹ بنانا چاہتے تو آپ کو لنک دسکریپشن میں مل جائے گا آپ دسکریپشن میں جا کے لنک پر کلک کر کے ویڈیو اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ساتھ میں میرا وارساب گروہ جوائن کرنا چاہے تو اس کی لنک بھی آپ کو دسکریپشن میں مل جائے گی جیسے آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو کھول کے آ جاتی ہے ویفسر کھلنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مختلف پلانس ملتے ہیں جو بھی پلان ہے یہاں پہ سارے پلان جو ہیں وہ آپ کو ایک ہفتہ کے لیے ہوتے ہیں منیموم انویسٹمنٹ یہاں پہ آپ کی دس ڈالر سے سٹارٹ ہے دس ڈالر سے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ ویسے تو پرائز دس ڈالر میں شو ہو رہی ہے لیکن یہاں آپ پاکستانی روپیز میں انویسٹ کرتے ہیں فی ڈالر دو سے پچاسی روپے کے ساف سے فکس ہوتا ہے ریچارج کرتے ہیں سب سے پہلے ریچارج کرنے کے لیے آپ نے تھری لائن پہ کلک کرنا ہے تھری لائن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیپوزٹ کے آفشن پہ آنا ہے جیسے آپ یہاں پہ تھری لائن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آفشن ملے گا ڈیپوزٹ کا اور انویسٹ کا تو یہاں پہ آپ نے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہوتا ہے ڈیپوزٹ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ بینک ٹرانسفر یا یو ایسٹڈی یا جیس کش یا ایزی پیسہ جس میں آپ نے سینڈ کرنا ہے آپ نے وہ یہاں سے ایکاؤنٹ سیلٹ کرنا ہے سببز آپ نے ایزی پیسہ میں سیلٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ پی ناو پہ کلک کرنا ہے پی ناو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دس ڈالر لکھنے ہیں کیونکہ یہاں ڈالر کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے دس ڈالر لکھ کے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ پی ناو پہ کلک کریں گے یہاں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دس ٹولر دے رہے ہیں ایک ڈالر دو سے پچاس روپے کا ہے ٹوٹل آپ نے اٹھائی سو پچاس روپے آپ نے ریچارج کرنے ہیں تو آپ نے پین آؤ پہ کلک کرنا ہے پین آؤ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ان کا یہ ایک آنڈ نظر آئے گا محمد اجاز کے نام سے اس آنڈ کو آپ نے یہاں سے کافی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہے وہ یہاں پہ اپنی ٹرانزیکشن آئی ڈی لکھنی ہے جو میسیج میں آتی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے سکرین شاول اپلوڈ کر کے کم فارم نو پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے دس سے پندر منٹ کے اندر آپ کے ایک آنڈ میں پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ کے آنڈ میں پیسے آ جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کے شو ہوتے ہیں جہاں آپ کو یہاں پہ ایک ڈالر شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو گیارہ ڈالر شو ہوں گے یہ ایک ڈالر آپ کو اکاؤنٹ بناتے وقت ایزہ بونس ملتا ہے اس ایک ڈالر کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو بیس ڈالر کا پیکج لگانا پڑتا ہے اس کے لیے آپ انیس ڈالر انویسٹ کریں گے وہ ریچارج کریں گے تو آپ کا ایک ڈالر یہ ملا کے بیس ڈالر ہو جائے گا اور آپ پھر بیس ڈالر کا پیکج یا پھر دس ڈالر کے دو پیکج لگا سکتے ہیں تو جیسے آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں لیفٹ تری لائن پہ کلک کر کے یہاں پہ انویسٹ پہ کلک کرنا ہوتا ہے جیسے آپ انویسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پلان ملے گا دس ڈالر کا جس کے اوپر پاکستان روپیز مگر بات کر تو یہاں پہ آپ کو ایک سو آٹھ روپیز ملتے ہیں اپروکس ایک سو دس روپیز آپ سبجھ سکتے ہیں یہاں پہ انویسٹ نو پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو ساتھ دن کے لیے سیون ٹائمز ٹونٹی فور آورز یعنی ٹونٹی فور آورز ایک دن کے لیے آپ کو ساتھ دن تک یہ پروفٹ ملے گا اور آپ کا یہ پلان ساتھ دن کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا اور ساتھ دن کے بعد آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاونٹ میں واپس آ جائے گی تو اس کے لیے آپ نے یہاں سمپلی انویسٹ نو پہ کلک کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو دو آفشن ملتے ہیں آپ نے ڈیپوزٹ بیلنس کرنا ہے یا انٹریسٹ بیلنس کرنا ہے تو آپ کا ظاہرین ڈیپوزٹ بیلنس میں یہاں پہ پڑا ہوگا کیونکہ انڈیسٹ بیلنس تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو でسٹ ایسی رہنے دن انویسٹ نو پہ کلک کرنا ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے اگلا پلان جو ہے ان کا 20 ڈالر کا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے سمپل یہاں پہ نیچے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو انویسٹ نو کا آفشن ملے گا اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وہی بتائیں گے کہ 24 اوارز یعنی 7 دن تک آپ کو 4.2 پرسنٹ اگر پاکستان لپیز میں بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اپروکس 200 روپے روزہ نہ ملتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ پلان لگا سکتے ہیں اور جو اگلا پلان ہے ان کا وہ 50 ڈالر کا اور اس کے بعد جو پلان ہے وہ 100 ڈالر کا 100 ڈالر کے پلان کے اوپر یعنی پاکستانی اگر آپ 28,000 روپے لگاتے ہیں 28,500 تو روزہ نہ آپ کو یہاں پہ 15,000 روپے دیے جاتے ہیں اس طرح آپ اس کے اوپر ریچارج کر کے پلان ایکٹیپ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ ویڈرو پروف کی تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ اپنے ڈیش بورڈ میں آتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں 3 لائن پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ کو ویڈرو لگانے کے لیے ویڈرو یہاں کم سے کم آپ ایک ڈالر کا لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ویڈرو لگانے کے لیے پی آؤٹ پہ کلک کرنا ہوتا ہے پی آؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ بینک ایزی پیسہ ایجیز کے جس میں بھی آپ نے لینا ہے سپوز آپ ایزی پیسہ لینا چاہتے تو یہاں پہ آپ نے منیموم ایک ڈالر ہے تو آپ ایک ڈالر لکھیں گے اور اس کے اوپر جو وڈڈو ٹیکس ہے وہ 2% ہے یعنی دو سینڈ جو ہیں آپ کو یہاں پہ ٹیکس لگتا ہے آپ ایک ڈالر سے لے ہزار ڈالر تک کا وڈڈو کر سکتے ہیں تو ایک ڈالر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کا نام اور نمبر پوچھا جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو اب پی آؤٹ اسٹری بھی آتے ہیں پی آؤٹ اسٹری مینز پی آؤٹ اسٹری ہوتی ہے یہ پی آؤٹ اسٹری ہے یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنی انویسٹ میں وڈڈو کی ہوئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے بینک ٹرانسفر یہ اپنے ایزی پیسہ میں میں نے کیا تھا یہ بیس تارک کو میں نے یہاں پہ وڈڑو لگایا تھاそれでは دوқہر بارہ بجے.. internation two again یہاں پہ ان کا ٹائم سہ وئonnہ ہوا ہے رات کو میں نے بارہ بجے لگایا تھا ہاں یاد اگے رات کو میں نے بارہ بجے ہاں پہ وڈڑو لگایا تھا ایک ہوں وہ میں نے کمپلت نظر آ رہا ہے یہ میں نے بش سکتے ہیں اس کے بعد اگر وڈڑو میں نے یہاں پہ لگایا تھا ون پائنٹ سکس ڈالر کا جو کہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگی تھی تھری سینٹ اور یہ میں تیس مارچ کو صبح پانچ بجے سہری کرنے کے بعد لگا کہ میں نماز پہ گیا تھا جب میں واپس آیا تھا تو یہ میرا ویڈرو بیس منٹ میں آ چکا تھا اور نیچے والا ویڈرو میرا پچیس منٹ میں آیا تھا یعنی تیس منٹ کے اندر مجھے ان کا ویڈرو مل گیا تھا جیسے کہ یہ کلیم بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ ویڈرو ہے یہ تیس منٹ کے اندر دے دیتے ہیں تو اس طرح آپ ان کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے ریچارج کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح یہاں پہ ویڈرو لگانا ہوتا ہے ان کی یہ ساری ڈیٹیل ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پلان ملتے ہیں انویسٹسٹری ملتے ہیں انویسٹسٹری میں آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نے پلان ایکٹیو کیا ہوتا ہے اس کی آپ کو یہاں پہ انویسٹسٹری ملتی ہے یہاں جو ایڈ فنڈ ہے یہ آپ کو سمجھے کہ ریچارج یا ڈیپوزٹ کا بٹن ہے یہاں ایڈ فنڈ کر کے آپ ڈیپوزٹ یا وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹرانسفر ہے ٹرانسفر سے آپ اپنے کسی کو بھی اپنے آئیڈی سے دوسری آئیڈی میں پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ریفرال بھی آپ کو نظر آتے ہیں ریفرال بونس بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو آپ جو ہے یہاں پہ اگر ڈیش بورڈ پہ آتے کسی کو ریفر کرنا ہے تو آپ جب ڈیش بورڈ کے آ کے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنی ریفرال لنک ملتی ہے یہاں سے آپ اس کو کاپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا دوست جب بھی ریچارج کرے گا اس کے بعد انویسٹ کرے گا تو انویسٹ پہ آپ کو روزانہ دس پرسند اس کا انویسٹ سے بھی پروفیٹ آتا ہے اور پہلے ریچارج سے بھی آپ کو پروفیٹ آتا ہے تو اس طرح یہاں سے آپ کو دو طرح کی کمیشنز ملتی ہیں تو اس طرح آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے اس طرح آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر میرے وارس اپ گروپ جوائن کرنا چاہے تو میرے وارس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور ویڈیو سائٹ کے اوپر اگر اکاؤنٹ بنانا چاہے تو اس کے اوپر بھی آپ اکاؤنٹ بنا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ہمیں شاید رکھئے گا کہ آن لائن انویسٹمنٹ ٹوٹلی ریکسٹ بیسٹ ہوتی ہے جب تک چل رہی ہے تب تک ریل ہے جب اس قیم کر گئے تب یہ فیک ہوتی ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اپنے مائنڈ میں رکس رکھ کے اس کو آپ انویسٹ کیجئے گا کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ لانگ ٹائم چلنے والے پروجیکٹ نہیں ہوتے یا لائف ٹائم پروجیکٹ نہیں ہوتے یا شارٹ ٹائم پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ان کے اوپر اسٹارڈ میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہے وہ فائدہ لے لیتا ہے جو دیر سے آتا ہے وہ ہمیشہ لوس میں جاتا ہے